اسلام علیکم ویلکم تو عمر سٹوڈیو دوستو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو کمپلیٹ دراز پہ ایکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اے ٹو زڈ وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ابھی میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں نے آپ ایک ویریفائیڈ ایکاؤنٹ دراز کا بنا دیا ہے تو دوستو اب اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہماری آج کی ہے اور آج ہم اپلوڈ کریں گے یہاں پوڈکٹ تو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گا کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ دراز کا کمپلیٹ کورس ایسا تیار کروں گا کہ آپ کو کوئی کوسچن دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو آج ہم یہاں پوڈکٹ میں ایڈ پوڈکٹ کریں گے اور اس میں ایک پوری ویڈیو کوشش کریں گے ایک ہی ویڈیو میں سارا ڈسکاس ہو جائے ایک پوڈکٹ ہم لائیو کر دے اگر ان کیس ویڈیو لبی ہو گئی تو دو ویڈیو کر لیں گے لیکن میں کوشش اپنی کرتا ہوں کہ آج ایک ہی ویڈیو میں یہ سارا ڈسکاس کروں پھر اس کے بعد ہم آرڈر منیجمنٹ میں بعد میں جائیں گے کیونکہ سٹیپ پہ سٹیپ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو دراز کا طریقہ بتایا دراز میں پیکجنگ میٹریل آرڈر کرنے تک سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ہم پوڈکٹ اپلوڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آرڈر ہمارے پاس کیونکہ پوڈکٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آرڈر آ جائیں گے تو آرڈروں کے بعد ہمیں یہ آرڈر یہاں سے شپ کیسے کرنے ہیں مینیج کیسے کرنے ہیں ملدب آگے ریڈیوٹی شپ میں اور جو آرڈر وہاں سے ریٹن آئیں گے ان کو کیسے کہاں پہ آتے ہیں ملدب سارا اے ٹو زیڈ ہم اس دراز پہ سیکھیں گے آپ نے صرف میرے ساتھ رہنا ہے اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی میری جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو پھر ہم اس کے بعد کیمپین پہ جائیں گے بندل کریٹ کریں گے واؤچر اور فری شپنگ دیکھیں گے سیلر پک میں اپنی پرڈکٹ کو کیسے لے کے آنا ہے یہ اس میں اس میں کیسے کالیفائی ہوگی آپ کی پرڈکٹ کیونکہ اس میں ہونے کے بعد آپ کی جو ہے نا جو پرڈکٹ اس میں آئیں گی ان کا آرڈر ریشو کافی بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم گروت اور یہ نیچے فائننس ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ وغیرہ دیکھیں گے کیسے پیمنٹ آتی ہے اور کیسے ہم اس کو کھڑکا چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے کیسے وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کون سی فیس کھارتے ہیں دراز تو سب آپ کو بتائیں گے اے ڈو زیڈ یہ انشاءاللہ پورا کورس کرنے کے بعد آپ کو کسی چیز کی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آج ایک پرڈکٹ اپلوڈ کرنی ہے تو میں سب سے پہلے جہاں دراز سے اٹھاتا ہوں دراز ڈوڑ پی کے ٹھیک ہے اب مجھے جو پوڈکٹ اٹھانی ہے وہ بھی دراز سے اٹھاؤں گا میں پہلے لگی ہوئے تو میگنٹ چین واش مجھے میں نے ایک واش دیکھی ہے جو آلڈی پہلے لسٹنگ ہوئی ہے میری دوسری شپ پہ لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس پہ کرنے کی تاکہ آپ کو سارا اس کا کونسپٹ آپ کا کریر ہو جائے کہ کیسے لسٹنگ کرنی ہے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے اس میں دوستو ایک چیز آپ کو بتاتا چلو لوگوں کو بہت زیادہ پروبلم آ رہا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار میرے پاس ہب نہیں ہیں قریب میں اور ہم کیا کریں تو اس پہ میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو سارا اے ٹو زیڈ بتاؤں گا کہ بھئی کیسے اگر آپ کا گھر کے پاس ہب نہیں ہیں یا دراز کی گاڑی آپ کے پاس نہیں آ سکتی تو آپ کیسے اس کو اپنے آڈر آپ جو ہے نا دراز کی طرف بجوہ سکتے ہیں کسٹمر کو تو یہ میں کیونکہ یہ صرف یہاں ایسے میں نہیں سکا سکتا کیونکہ آپ کو میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے یہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ سول ہو جائے گا جو لوگ سب سے زیادہ یہ سوال کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ویڈ کریں ابھی میں انقریب سٹیپ پہ سٹیپ اس جگہ پہ آؤں گا جب نا جب شپنگ ہم کر رہے ہوں گے جب آرٹر بیج رہے ہوں گے تو وہ میں آپ کو جب ویڈ سکھا رہا ہوں گا تو اس میں یہ سارا آپ کا کور ہو جائے گا ابھی ہمیں پوڈیکٹ اپلوڈ کرنی ہے جن لوگوں کو پوڈیکٹ اپلوڈ کرنے میں مسئلہ ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اب میں یہ پکچر اٹھانا چاہ رہا ہوں اور اس کو میں لسٹنگ کروں گا صحیح ہے یہ میں نے درات پہ کھول لیا اب دوستو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں پہلے یہ ہوتا تھا ہم یہاں سے یہ پکچر نظر آئی اور اس کو ہم اس پہ رائٹ کلک کر کے کوپی کر کے اس پکچر کو ہم سیو کر لیتے تھے اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں نیچے جی پیگ میں نہیں آ رہے یہ آ رہی ہے ویب پیج کمپلیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دراز کی پکچر نہیں اٹھا سکتے لیکن ہمارے پاس بہت بہت طریقے ہیں دراز کی پکچر اٹھانے کے ہم یہی پکچر لگائیں گے آپ میرے ساتھ رہے گا دوستو اس میں لکھا ہوا ہے ٹاپ ریویو تو میں ایکچولی یہ پکچر نہیں اٹھانا چاہا رہا کیونکہ مجھے یہ یہاں سے کاٹنی پڑے گی تو یہ پکچر ہو جائے گی خراب تو میں اٹھاؤں گا یہ پکچر سب سے پہلے پکچر اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد سٹیپ پہ سٹیپ جائیں گے کیونکہ ہمیں پکچر ریڈی تو کرنی ہے تو دوستو یہ آپ کے سامنے پکچر آگئی اور اب میں یہاں سے اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس کا میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھا کروں گا تو یہ باہر چلی جائے گی پکچر اوکے اب یہاں سے میں اس کا لے لیتا ہوں پرنٹ سکرین یہ میں نے اس کا پرنٹ سکرین لے لیا اور یہاں آکے میں پینٹ میں اس کو اوپن کرتا ہوں میں نے پینٹ میں اوپن کی اور اب میں کنٹرول وی یہ پیسٹ کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول وی پریس کریں گے تو یہ آبانٹ میں اوپن ہو گئی ہے اب یہاں سے آپ اس کو یہ سیلیکٹ کریں جو پکچر ہے اور یہاں سے آپ اس کو کٹ کریں اب آپ اس کو کنٹرول اے کریں سیلیکٹ آل اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں صحیح ہے اب آپ کے پاس دوبارہ پیج خالی ہو گیا ہے پینٹ کا اور یہاں دوبارہ آپ کنٹرول وی کریں جو آپ نے کٹ کیا تھا وہ دوبارہ ادھر آ گیا اب آپ کی پکچرز آپ کے سامنے آ چکی ہے صحیح ہے اب یہاں سے اس کو ہم کروپ کر لیتے ہیں صحیح ہے اب یہاں میں نے اس کو جہاں جہاں تک تھی یہ میں نے اس کو کروپ کیا اور میں سیو کر رہا ہوں اس کو سیو کرتا ہوں میں اپنے پاس یہاں ای میں اور یہاں میں نے اس کو دراز پک یہ میں نے پکچر یہاں سیپ کر دی اوکے ایک کام میرا ہو گیا ہے اب دوستو میں دوبارہ یہاں سے اس کو اس کا سائز کم کرتا ہوں تاکہ یہ نورمل ہو اور اس کی ڈیٹیل چیک کر لیتا ہوں کیا ہے کہ اس میں میں چاہتا ہوں دوستو یہاں جو ٹاپ ریویو ہے اور اس کی ڈیٹیل منچن کروں کیونکہ آپ دیکھیں تین سو ستہ ریویو ہے تو امید ہے کہ اس کی جو چیزیں ہم کی ورڈ اور جو بھی اس کے ٹائٹلز ڈسکپچن وغیرہ منچن کریں گے تو اس سے ہمیں کافی کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جو سرچ رینک میں یہ ہے جس پوزیشن پہ وہاں پہ ہماری پوڈیکٹ بھی کوشش کرے گی آگے آنے میں تو دوستو یہاں سب سے پہلے اس کا آپ نام کوپی کر لیں اس کا ٹائٹل اور دراز پہ آ جائیں اب دراز پہ آپ کو سب سے پہلے ایڈ پوڈیکٹ پہ کلک کرنا ہے پوڈیکٹ میں جانا ہے اور پھر آپ نے ایڈ پوڈیکٹ پہ کلک کرنا ہے مینج پوڈیکٹ کے نیچے اوکے تو یہ آپ کے پاس سامنے کھل جائے گا پوڈیکٹ نیم جو آپ نے یہاں سے کوپی کیا تھا یہ آپ یہاں دوبارہ کوپی کر لیں یہ کوپی کیا تھا آپ نے نام آپ نے یہاں پوڈیکٹ نیم میں یہ مینچن کر دی صحیح ہے اب یہ میرے سام سے صحیح ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی اور چیز اگر کلر والر چینج کرنا چاہتا ہے یہاں سے کر لیں اوکے اب یہاں آپ نے اس کی سیلیکٹ کرنی ہے کٹیگری آپ کو ابھی نہیں پتا اس کی کٹیگری ایکچول کٹیگری کیا ہے تو یہاں آتے ہیں یہاں آکے دیکھتے ہیں واش سنگلاسز جیولیریز اوکے واشز وومن فیشن اوکے اب آجائیں واشز سنگلاسز یہاں دیکھیں واشز سنگلاسز ہوگا کہیں نہیں یہاں گیا واشز سنگلاسز اوکے پھر اس میں تھا واشز وومن اور فیشن اوکے اور یہاں سے آپ کر لیں کنفا یہی ہے اب کٹیگری ہو گئی ہے کمپلیٹ اب آگے آئیں یہاں پہ آپ ویڈیو یوریل ڈال سکتے ہیں آپ یوٹیب سے اگر آپ کا کوئی میں آپ کو آگے ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں آپ اس کا بڑا فائدہ ہو سکتے اگر آپ کے پاس پرڈیکٹ ہیں کافی آپ اس کی پکچرز اور ویڈیو آپ ڈال دیں یوٹیوب پہ تو وہاں سے اسی کا لنک اٹھا کے دے لیں تو اس طرح آپ کے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کا آڈینس آتا رہے گا اور یہاں سے جو بھی کلک کرے گا وہ آپ کا یوٹیوب چینل پہ چلا جائے گا تو یہ بھی آپ کو فائدہ ہے تو یہاں آپ نہیں ہیں تو آپ کسی کا بھی یوٹیوب سے لنک اٹھائیں اور یہی سرچ کر کے اور وہ لنک یہاں پہ ڈال دیں کر لیتے ہم یہاں سے میں اس کا ٹائٹل کو کوپی کرتا ہوں یہاں پہ یوٹیوب پہ آتا ہوں اور یہاں میں سرچ کرتا ہوں میکنٹ گلاس اوکے تو یہ میرے میرے سامنے آگئے اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سی ہے کہ کوئی الگ الگ طرح کی بہت ساری واچز ہیں تو بالکل ملتی جلتی ہیں لیکن میں فور ایکزمپل یہی سمجھ لیتا ہوں کہ ان میں کوئی نہ کوئی تو ہوگی تو یہ میں لنک اٹھا لیتا ہوں یہاں سے اوکے یہاں سے میں نے یہ لنک کوپی کیا ویڈیو کا اور یہ میں نے یہاں ویڈیو یوریل میں یہ ڈال دی اوکے اب یہاں سے آ جاتے ہیں برینڈ میں تو آپ کی جو شوپ کا برینڈ ہوگا جو شوپ بناتے وقت آپ برینڈ اپروول کرواتے ہیں وہ آپ نے ڈالنا ہے اور اگر ان کیس وہ نہیں ہے تو آپ وہاں ہیلپ سنٹر پہ جا کے اپنا برینڈ نام جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں درہاز آپ کو جو ہے نا ایک برینڈ نیم دے دے گا جس پہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ ملتے جلتے کوئی بھی برینڈ ادھر ادھر کا سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا وہ ہی ڈال دیں آپ کا کام چل جائے گا صحیح ہے اب آپ نے اوپر ٹائٹل ڈال دیا کٹیگری سیلیٹ کر لی ویڈیو اور برینڈ اب نیچے آ جائیں ڈسکرپشن میں اوکے اب ڈسکرپشن میں آئے تو یہاں سے اٹھانی ہے آپ نے ڈسکرپشن اس میں صرف اٹھانی ہے آپ نے لیکن آپ نے چیک بھی کر لینا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اُلٹی سی دی ہو تو وہ آپ نے چیک کر لینا ہے اپنے پوڈیٹ کے ساتھ اوکے اب یہاں سے ڈسکرپشن یہ میں نے اٹھا لی ہے اور یہاں میں نے ایک کام کرتا ہوں اس کو نیچے کر کے میں اس میں ٹائٹل بھی ڈال دے تو تھوڑا سا چینج کر لیں تاکہ کنٹرول V صحیح ہے یہ میں نے ٹائٹل ڈال دیا نیچے اس کی جو سپیکس ہیں اور جو بھی اس کی ڈیٹیل ریکوائیڈ تھی وہ میں نے مینچن کی اب یہاں پہ آ جائیں لونگ ڈسکرپشن تو لونگ ڈسکرپشن میں بھی یہ اٹھا کر ڈال دیں اوکے آپ نے یہاں ڈسکرپشن میں یہ ڈال دیں صحیح ہے اب انگلیش ڈسکرپشن میں بھی یہ ڈال دیں کنٹرول V کنٹرول V کر رہا ہوں یہ پیسٹ ہوتا جا رہا ہے صحیح ہے what's in the box صحیح ہے یہاں ہم ڈالتے ہیں one میرے دیلے میں watch اوکے اور اب watch steps color color کون سا ہے blue color اور یہاں سے ہم blue select کر لیتے اوکے اب یہاں پہ آجائے product pictures میں صحیح ہے اب یہاں پہ اگر آپ میڈیا میں save ہیں جو pictures آپ upload کرتے جا رہے ہیں وہ media center میں آجاتی ہیں وہاں سے بھی آپ اٹھا سکتے اگر وہاں سے نہیں آپ کو کمپورٹر سے اٹھانی ہے تو upload کریں یہاں میں نے یہ pictures save ہوئی تھی یہاں سے میں نے select کی open کی اور یہ pictures یہاں پہ upload ہو جائے گی صحیح ہے اب اس میں minimum size required 500 multiple پانچ پکزل اوکے اب یہ pictures میں اگر کوئی issue ہے تو یہ وہاں پہ paint میں جا کے جیسے یہ آگے تو یہاں آپ سے open with paint کر کے صحیح ہے یہاں سے آپ size آگے پچھے کر سکتے ہیں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو یہ ایسے کرنے سے یہ دیکھیں دیکھیں یہ white آگیا ہے اور یہ پوری pictures نہیں ہوئی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے size آپ نے کر نا ہے لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نیچے دیکھیں یہ size ہو رہا ہے یہ جو ریکوائیڈ ہے 500 بائی 500 منیمم تو یہ 550 بائی 550 کر سکتے ہیں لیکن اگر ان case pictures بڑی ہے تو یہ آپ نے یہ سیلیکٹ کرنی ہے پکچر یہ سیلیکٹ کر گئے اوکی یہ سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے اور سیلیکٹ کر کے کوپی کر کے آپ نے ایکسل میں جا پیسٹ کر کے وہ اس کو تھوڑا بڑا کر نا ہے پھر دوبارہ آپ نے کوپی کر کر پیسٹ کر جائے گا جیسے یہ ادھر آ جائے گا جیتنا آپ کو چاہیے تو اس طرح یہ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی پکچر پکزل نہیں پھٹیں گے اور آپ کو جو سیل چاہیے اس سائز میں پکچر مل جائے گی اگر ان کے حساب کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے پکچر سیف کرنے میں تو مجھے بتائیے گا صحیح ہے اب یہ سے آجاتے ہے پرائس پہ تو میں اس کو دو سو پرائس لگاتا ہوں کوانٹیٹی میں کر لیتا ہوں دو سو سیل ریس کیو کر لیتے ہیں واش وومن اس سے پہلے ڈال دیں اور بہت ہی ہوگی میکنیٹ واش وومن یہ اس سے پتہ چل جائے گا یہ اگر کوئی فری آئٹم دینا ہے آپ نے یہ بھی ڈال دکھتے ہیں اس کا نام جیسے کوئی بھی ڈال یں گ تو اس میں لکھا ہو آئے گا جیسے اس کے میرا یہ فیکس ہے سٹیڈر میں نے بنایا 0.2 ویٹ ہے پیکج ڈائمینشن یہ 321 اب یہ اگر آپ الٹا سیدھا زیادہ ڈال دیں گے تو اس سے مسئلہ اور بھی ہے کہ آپ کی جو کسٹمر کے پاس آرڈر جائے گا تو اس کے پاس شپنگ چارجز بہت زیادہ آرہ سے دکھاتا ہے جو یہ میں نے 199 پرائز دیا ہے اس کے اوپر شپنگ چارجز ایڈ کرے گا ایریہ وائز جس ایریہ میں جو شپنگ چارجز دراز چارج کرے گا وہ ایڈ کرے گا اب اگر کوئی دھیاتوں میں ہے تو شپنگ چارجز زیادہ ہوں گے شہر میں اس کے کم ہو دائمینشن پیکج کوشش کریں آپ کا جو اس کی ایکچول ہو وہ ہی مینشن کریں اوکی یہاں سے آپ کریں اس کو سبمیٹ تو دوستو ہماری یہ لسٹنگ ہو چکی ہے مینش چین واش فار گرلز اوکی یہاں سے آپ کریں done اور اب دیکھتے ہیں ہماری یہ پروڈکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انیس تاریخ کو انیس چھے کو اس کی لسٹنگ ہوئی ہے ایک سو نینانوے روپے اس کے پرائسز پرائسز ہیں اور دو سو اس کی کوئنٹٹی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلکل لائیو ہو چکی ہے ایکشلی اگر یہاں پہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو جسی ویسے اپرووول پہ چلی جاتی ہے پھر دراز کے ٹیم اپروو کرتی ہے لیکن ہم نے ساری چیزیں کمپلیٹ رکھیں اور اب یہ ہماری پرائسز دیکھ سکتے ہیں یہ دراز پہ بھی لائیو ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہماری پرائسز لائیو ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فرنٹ پہ ویڈیو آگئی ہے اگر میں یہ کلک کرتا ہوں تو یہ ویڈیو ہم نے لینک دراز کا اٹھایا تھا وہ یہ ڈال دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے اگر کوئی دیکھ نہ چاہے تو یہ بہت ہی دھپردس ویڈیو کا سسٹم ہے جس کی آپ کی سیل بوسٹ ہو سکتی ہے اب اس طرح آپ کے پاس جتنی پردکٹ سے ساری آپ لسٹنگ کریں صحیح ہے اس کے بعد آپ کو آرڈر آئے گا کوئی تو آرڈر کیسے آپ نے بھیجنا ہے کیا کرنا ہے اور امید ہے کہ آپ پاس پیکجنگ میٹیریل آگیا ہوگا پیکجنگ میٹیریل مسئلہ سورب ہوگیا گا ان کے اگر کسی کو پیکجنگ میٹیریل کے حوالے سے کوئی پوچھنا ہے تو وہ کومنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کا مسئلہ سورب ہو جائے گا تو اب آپ نے دراز کی شوپ بنا لی ہے اور اس پہ آپ نے پروڈیکٹ اپلوڈ کرنا بھی سیکھ لیا امید ہے کوئی آپ کا ایسا کوششن نہیں ہوگا ہوتا ہے تو تو اب یہ آڈر ریڈی ٹو شپ میں کیسے جائیں گے یہاں سے پھر آگے شپ میں کیسے جائیں گے اور ڈیلیویر ہوتے ہیں کینسل ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں کیا ریزن ہوتا ہے کینسل کا کیسے ریٹن کا کیا ریزن ہے ڈیلیویر کون سے ہوتے ہیں یہ سارے ہم کریں جب آرڈر میں جائیں گے اب ہم نے پوڈیکٹ دیکھ لی آب نیکس ویڈیو میں آرڈر پہ جائیں گے اور آرڈر منج کرنے کا پوڈکٹ ہم نے دیکھ لیا یہاں سے اور میں آپ کو ایک کریں گے تو آپ پورا کوئی تین مہینے لگ جائیں گے اب یہاں سے آپ دیکھیں اس کے جو سیل پرائس ہیں یہ اگر ایک سپائر ہو جاتے ہیں یہ آپ کوئی ریٹ چینج کر نا تو آپ بلک اس کو ایک ساتھ کریں گے اس کے لیے لیک ویڈیو بنا گا ویڈیو جائیں گے اور آرڈر کو آگے ہم ریڈی ٹو شپ کریں گے اس کو فلفل منٹ کریں گے ان کیس اس میں بھی آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تو ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ حافظ تینکس ورواچ ملتے